اسلام علیکم ویلکم مائی چینل کریوٹیوٹی بائی تہرہ آج جو میری ایسی بھی آپ لوگوں کے لیے وہ ہے جی براؤنیز یہ کریمی براؤنیز آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا آئیے ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہاف کپ میدہ ون تھرڈ کپ پوکو پاوڈر یہ میں لیا ہے ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور یہ دو تین پنچ میں نے نمک دلی لیا تھا اب ہم تمام یہ ڈرائی انگریڈینٹ سے ہم ان کو چھان کے ایک بال میں نکال کے رکھ دیں گے تاکہ آپ کو بعد میں اس میں ایڈ کرنے میں آسانی ہو بہت ایزی ریسپی ہے آپ میری اس ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا ان تمام چیزوں کو میں بال میں چھان کے رکھ دوں گی اور جو میرے یہ ڈورٹس بن گئے ہیں اس کو میں سپون سے پیس کے یہ بھی سمیٹ کر دوں گی یہ میرا مکمل ہو گیا ہے اس کو میں سیٹ پہ رکھ دوں گی اب جو ہمارے لیکیڈ انگریڈینٹ سے اس میں ہوگا ون کپ ہمارا شوگر ہاف کپ آئل دو انڈے لے لے تھے جو کہ روم ٹمپریچر پہ میں نے رکھا ہوا تھا فریش والے انڈے استعمال بلکو بھی مت کیجئے گا آپ لو اور یہ میری کافی ہے میں نے ون ٹیبل سپون کافی کو جو ہے میں نے ٹو یا ٹیبل سپون دودھ میں میں نے میس کر کے لگ دیا تھا اگر آپ کو کافی کی اسمار پسند ہے تو آپ ایڈ کیجئے گا اگر آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو میں ایک بال میں ڈال دوں گی مجھے کافی کی اسمار بہت اچھی لگتی ہے تو میں نے کافی اسمار پسند ہے آپ دو سے تین منٹ اس کو آپ بیٹ کریں لیکن آپ نے بہت فرفی نہیں بنانا کہ آپ اس کو تین گناہ زیادہ کریں آپ نے اس طرح بھی نہیں کرنا بس آپ کو اچھے سمس کر کے آپ اس کو رکھیں گے اس کے بعد میں نے ون کپ شگر ایڈ کیا ہے اس میں اس کو بھی میں بیٹ کروں گی ساٹو بھی جو لگے ہیں میں ان کو بھی اپس ایسے اندر ساپ کے ایک ڈال دے گا میرا کمپیٹ ہوگا ہے مینا بیٹ میرا کمپیٹ ہوگا ہے مینا بیٹ مینا بیٹ کرنے کے بعد اس میں وین ٹی سپون میں وینیڈا ایسنس ڈالوں گی اس کے بعد جو مینی کافی کا مستر بنایا تھا وہ اس میں ایٹ کروں گی براؤنیس میں بہت اچھا اس کا ٹیسٹ رہتا ہے آپ کو ریکمنٹ کروں گی کہ آپ بھی ضرور ایٹ کریں اور یہ جو ڈرائی انگیڈینٹس ہیں وہ اس میں ایٹ کروں گی اب میں اس میں اس پیکٹر کے مجھد سے اس کلپ کو میس کروں گی اچھے سے آپ اس کو اچھے سے سہی سی میس کریں یہ ہمارا براؤنیس کے بیٹر دکھر تیار ہو گیا ہے اور میں نے اس میں تھوڑا سا چوکلیٹ کیپس بھی ایٹ کر دیا تھا آپ کو جو پی چوکلیٹ پسند ہے آپ اس کو میٹ کر کے آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں یا ایسی بھی آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ پکھنے پکھنے کو میٹ ہو ہی جاتا ہے اس کے بعد میں نے اس میں کیک پین کو گریس کر لیا تھا اچھے سے گریس کر لیا ہے میں نے اس کے بعد میں اس کے اندر براؤنیس کو ڈال دوں گی میں اس میں ڈال چکی ہے اور میں 15-20 ٹائم اس کو میں ٹیپ ٹیپ کروں گی تاکہ ہمارے اندر کی دوسارے وہ ہیں بیڈریں صحیح سے اس کے بابل جو بنے ہو گی وہ ختم ہو جائیں اور جو سائٹو پہ لگے ہیں میں اس کو ٹیپ 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 سے صاف کر دوں گی پھر میں نے پتی لیا ہے جو کہ پری گیٹ ہے اس کے اندر میں اس کو رکھوں گی سیٹ کر دوں گی اور یہ 30 منٹ میں میرا بلکل ریڈی ہو گیا تھا اب 30 منٹ میں آپ اس کو میڈیم فلم پر آپ اس کو پکائیں اور میں اس میں اکھروڈ ڈالنا بلکل بھول گئی تھی پیرے تو میں اس کو اپنے اوپر سے یہ ڈال دوں گی مجھے براؤنی سماکرور بہت پسند ہے آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ ڈال رہے ہیں یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے 30 منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو نکال کے دیکھتے ہیں یہ میرا براؤنیس بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد جو میں نے اس میں کینڈی لینڈ کی چوکلیٹ جو ہے وہ میں نے اس کیوپ پر پور کر دیا تھا پورا بہت ملدی کی چوکلیٹ تھی آپ کو جو بھی چوکلیٹ آپ نیٹے لے سمال کر سکتے ہیں ایک کو بھی آپ پھر اچھی بھی سمال کر سکتے ہیں دیلی مجھے سمال مات کریں گے کیونکہ ایسی بہت مٹھی ہوتی وہ چوکلیٹ اس چوکلیٹ کو میں نے میکروہ اوون میں اس کو گرم کر کے پھر وہ میں نے اس کے پر ڈالا تھا تو اس پر میں نے ہرشی کا جو ہے سرب جو ہے چوکلیٹ وہ ڈالا تھا یہ میرا برانیز بلکل ریڈی ہو چکا ہے ای ہوپ آپ کو میری ریسپی پسند آئے ہوئے گی آپ ضروری سیسپی کو ٹرائے کیلئے گے انشاءاللہ بہت اچھی ریسپی بنے گی میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت سوفٹ بنی تھی بہت مزی کی بنی تھی پھر میں سب کو پسند آئے سب نے بہت تعریف کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو اوپر سے کریم نہیں پسند تو آپ مر ڈالیں لیکن میری بیٹے کو کریم بہت پسند ہے تو اوپر سے میں نے چوکلیٹ اس پر ڈالی تھی ای ہوپ آپ کو آج کی میری ریسپی ضرور پسند آئے ہوئے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری اس چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹ اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تھینکیو اللہ حافظ سبسکرائب کریں